کل رات میں جب یہ گاڑی مایاوٹی کے گھر کے باہر سے نکلی تو میڈیا نے اسے گھیر لیا گاڑی میں اکھیلیش شادہ و سوار تھا لال ٹوپی پہنے اکھیلیش قریب 45 منٹ تک مایاوٹی سے ملاقات کر باہر نکلے پہلے تو خبر تھی کہ اکھیلیش شادہ و اکیلے ہی مایاوٹی سے ملنے گئے لیکن بعد میں میڈیا کو پتا چلا کہ اس گھر میں ہوئی ملاقات کا سورتردھار تو کوئی اور ہی تھا وہ شخص بوہ بھتیجے کی ملاقات کے وقت اندر موجود بھی تھا اور اس وقتی کا نام ہے سنجے سیٹ سنجے سیٹ کی حالیہ پہچان راجزہوا سانسد اور سماجوادی پارٹی کے کوشہ دھکش کی ہے لیکن انہیں بیلڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور اکھیلیش اور مایاوٹی کی دوستی کی جو امارت بنی ہے اسے سنجے سیٹ نے ہی بنائی گورکپور اور پھولپور میں جو اتحاس سماجوادی پارٹی نے رچا ہے اس میں مایاوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے بینہ بی ایس پی کے سمرتن کی ایس پی کی لائیہ پار لگنا مشکل تھا ایسے میں اتحاس پردیش کی راجنیت میں دو الگ الگ دھوری پر کھڑے لوگوں کے بیچ سنجے سیٹ نے پولٹا کام کیا اور اس کے بعد جو ہوا اس کا دواہ پورا دیش بنا ہے بیلڈر سے راجنیتا بنے سنجے سیٹ کو ملائم سنگیادوں کے پریبار کا کافی قریبی مانا جاتا ہے پچھلے سال ہوئے راجن سبھا چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے انہیں راجن سبھا بھیجا تھا سنجے سیٹ کی کمپنی شالیمار بیلڈر ریال سٹیٹ کے کاروبار سے جڑی ہے سنجے سیٹ کی کمپنی نے ہی مایاوٹی کا یہ بنگلہ اور اٹاوہ میں اخلیش شادوں کا گھر بنایا ہے سنجے سیٹ کو ملائم سنگیادوں کے چھوٹے بیٹے پرتیقیادوں کا خاص مانا جاتا ہے پرتیق بھی ریال سٹیٹ کے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں 57 سال کی سنجے سیٹ مول روپ سے انہاو کے رہنے والے ہیں سنجے سیٹ نے لکنو ویشو ویدیالے سے کامرس میں گریجویشن کیا ہے سنجے سیٹ نے سال 1985 میں SAS Hotels and Properties Private Limited نام کی کمپنی شروع کی تھی SAS Hotels and Properties Private Limited کا نام بعد میں بدل کر شالیمار گروپ کر دیا گیا شالیمار گروپ اترپردیش کے سب سے بڑے بیلڈر گروپس میں سے ایک ہے سنجے سیٹ بھارت کے ریال سٹیٹ ڈیولپپرز ایسوشیے سر یعنی کریڈائی کے لکنو ویدھیکش بھی رہ چکے ہیں پیشے سے بڑڈر سنجے سیٹ نے مائیواتی اور اخلیش کی دوستی کے اینٹ کے بیچ گارے کا کام کیا ہے لیکن اب یہاں دیکھنا ہوگا کیونکہ چناؤں میں سیٹ اخلیش اور مائیواتی کو ساتھ لانے میں کامیاب رہے لیکن کیا وہ بوہ اور بھتیجے کی جوڑی کو سال 2020 کے لوگ سبھا چناؤں تک برقرار رکھ پائیں گے لخناؤ بیورو ریپورٹس یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے